دوستو ارمان ملک اور کرتکا ملک کی طرح پائل ملک بھلے ہی بگ بوس کے گھر میں ٹکنے میں کامیاب نہ ہوئی ہوں لیکن اصلی گیم پائل گھر سے باہر ہی ہیل رہی ہے یہاں مارا نہیں بلکہ نیٹیجنز کا کہنا ہے سوشل میڈیا یوزرز کی ماں نے تو یوٹیوپر ارمان ملک کی پہلی پتی پائل ملک شو میں نہ ہوتے ہوئے بھی بگ بوس کی خبروں کی لائم لائٹ بنی ہوئی ہے پائل نے ارمان سے الگ ہونے کی بات کہہ کر جو بوال انٹرنیٹ پر مچایا تھا اس نے خاص طور پر پورے ملک پریوار کو پبلک اٹنشن ڈلوانے کا کام کیا ہے حالکہ دوستو بہت سا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کرتکا اور ارمان پائل کس فیصلے کے بارے میں جانتے ہیں اگر ہاں تو ان کا اس بارے میں کیا ریاکشن ہے آئیہ اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں بگ بوس کے شو میں جنرلسٹ آئے تھے جنہوں نے سبھی گھر والوں سے کافی ٹھیکے سوال کیے ارمان ملک اور کرتکا ملک کو پتکاروں کے سب سے ٹھیکے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا ایک جنرلسٹ نے تو کرتکا ملک کو سیدھا سیدھا ڈائین بھی کہہ دیا خاص بات یہ ہے کہ سب کے علاوہ جنرلسٹ نے پتی پتنی کو یہ بھی بتایا کہ پائل ملک الگ ہونے کی بات کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈیوارس لیں گی اور الگ ہو جائیں گی اس پر سچ کہیں تو ارمان اور کرتکا دونوں کا ہی خاص ریاکشن نہیں تھا دیکھ کر ایسا لگا ہی نہیں کہ دونوں نے جنرلسٹ کے اتنے بڑے کھلاسے پر دھیان بھی دیا حالانکہ دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق جب میڈیا کے جانے کے بعد رنوی شوری نے ارمان سے اس بارے میں سوال کیا تو ارمان کا جواب شوکنگ تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پریس کانفرنس کے بعد رنوی شوری نے ارمان سے پوچھا آپ کے لئے آج سب سے زیادہ تڑکتا بڑکتا سوال کونسا تھا ارمان نے کہا ایک سوال تھا وہ میرے کو کہتے ہیں کہ پائل اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بہار اس بات کو لے کر ہنگامہ ہو رہا ہے اس پر انگیر نے کہا وہ تو تیرے لئے کپڑے بھیج رہی ہے اس پر ارمان نے کہا وہ تو اس کو مسالہ چاہیے تھا اس بات سے صاف ہے کہ ارمان کو بھی پتا ہے کہ پائل یہ سب کچھ صرف فیم کے لے کر رہی ہے وہ تک کرتیکہ کا رو رو کر برا حال ہونے کی بات بھی انٹرنیٹ پر فیل گئی ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کرتیکہ زبردست رو رہی تھی پائل ملک کی ماں نے تو انہیں پچھتاوا ہوا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اب وہ ڈائی وارس نہ لینے کی بات کہہ رہی ہے لیٹیجنز نے اسے ایکسپیکٹیڈ بتایا ہے سوشل میڈیا یوزرز کی ماں نے تو پائل ملک ویسے بھی ارمان سے کبھی الگ نہیں ہوں گی یہ سب بس انہوں نے فیرم کیلے کیا اور اب تو ارمان خود بھی یہ بات کہہ کر پہلی پتی کو ایکسپوز کر رہے ہیں لیکھنا ہوگا کہ آگے اس ماملے میں کیا ٹوشٹ آتا ہے